اس طرح ایک وضاحت یہ بھی کر دوں بہت سے لوگ غلط فہمی ہوتی کہ تیل لگانے سے بچوں کو خاص طور سے ان کا دماغ بہت اچھا نشت رنوہ پاتا ہے برین ڈیولپ ہوتا ہے لہٰذا وہ اتنی بڑی احمق خانہ حرکت کرتے ہیں کہ سر میں نہ صرف بچے کی تیل لالتے بلکہ تیل کو جمع کر کے تالو میں لاتے تالو سمجھ رہا سر کا وہ سکلپ کا وہ حصہ جو ابھی نرم ہوتا ہے جس کی بونس بعد میں پیدائش کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر بونس پہلے سے ڈیولپ ہوتی ہے اس کے پیدائش میں بہت تکلیف ہوتی تھی تو آپ دیکھیں بونس انڈیولپ ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دبتی بھی ہو نکلتے وقت اور پھر ایکسپان ہو جاتی ہے اور پھر بادنے وہ سخت ہوتی یاد رکھی بچے کی اس کو تالو بولتے ہیں تو بہرحال وہ تالو میں لاکر گھئی اور پتہ نہیں کون کون سا تیل گھوھا گھوھا کی ہوتے یہ اندر جائیں گا تو دماغ اس کا بڑھیں گا اگر وہ اندر جائیں گا تو بچہ مر جائیں گا آپ کا دماغ میں اگر وہ جائیں گا تو بچہ مر جائیں گا یہ انسائنٹیفیک ہوتی ہے لیکن تیل لگا نا یہ سنت ہے لیکن اس سے تالو بھرنا اور وہ اندر جاتا دماغ نشم نہیں کوتا تیماغ کو نشم نماغ کے لیے یہ چیز لگتے نہیں questi اب Jonah اس کی اور پروٹین سے جو دیماغ استعمال کرتا ہے اور وہ کیمیکل فارم میں ہوتے ہیں فیزیکل فارم میں اور آئیلی فارم میں نہیں ہوتے کیمیکلز ہوتے جس دیماغ بوسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے